ابھی تک ایسے بزرگ زندہ ہیں جو سانبہ اور جمہو میں ہونے والے قتل عام کے اینی شاہد ہیں شبیر احمد شاہ نے دونوں مٹھیاں پینچ لیں محض چند روز میں جمہو کے چھے لاکھ مسلمان شہید کیا گئے پاکستان کی طرف عجرت کرنے والے مردوں کو بے رحمی سے قتل کیا گیا ان کی عورتیں چھین لی گئیں اور بچوں کو گوئیوں سے بون دیا گیا جمہو کے بہت سے مسلمانوں کو یہ دوکہ دے کر بسوں میں سوار کرایا گیا کہ انہیں سوچیٹ گڑ کے راستے پاکستان پہنچا دیا گیا لیکن ہوا گیا انہیں سانبہ کی طرف لے جایا گیا این اس مقام پر جہاں جمہو اور سانبہ سے آنے والی سڑکیں آپس میں ملتی ہیں پھر وہاں بسوں سے اتار کر انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا گیا اس قتل عام میں جہاں مہاراجہ اس کی متاسبرانی مہاراجہ کا وزیر اعظم ہرچند مہاجن شریک تھا وہی وہ لوگ بھی اس کے ذمہ دار تھے جنہوں نے اپنا ضمیر اپنی غیرت اور اپنی عزت ہی نہیں اپنی قوم بھی گروی رکھ دی تھی شیخ عبداللہ نے آتیشی چنار میں لکھا ہے کہ وہ اس درندگی پر تڑپ اٹھے تھے محمد گل نامی مجاہد نے تنزیہ انداز میں کہا ہاں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو تڑپے تھے بگر جنہوں نے اس کے باوجود بھارت کا ساتھ دیا شبیر احمد شاہ بولے گاڑی اس وقت ویریناک کی طرف دوڑ رہی تھی ادھر ادھر سن لاکھ پہاڑ بلکل تاریخ تھے کہیں کہیں روشنی جگنوں کی طرح نظر آ رہی تھی پیچھے دور تک کوئی اور گاڑی نہ تھی ڈرائیور امجد کی ساری توجہ ڈرائیونگ پر تھی کیونکہ راستہ بے حد خطرناک تھا پہاڑی سڑک کے موڈ اترائی اور جڑھائی پر اتنی مہارت سے قابو پانا امجد ہی کے دل گردے کے بعد تھی میرا خیال ہے کہ مسلمانوں پر اس قسم کے مظالمے سکھ بھی برابر کے شریک ہیں ارشد پھر بولا وہ بہت دلیر نوجوان تھا اس کی گولی کبھی زائر نہیں جاتی تھی لیکن سیاسی طور پر وہ ناپختا تھا وہ شریک ہی نہیں وہ شریک ہے نہیں تھے شبیر احمد شاہ مسکرا کر بولے مجھے تمہارے جذبوں کی قدر و قیمت کا احساس ہے مگر یہ مت بولو کہ سکھوں کو اس وقت انہی لوگوں نے گمراہ کیا تھا جو آج ہمارے کشمیر کو روند رہے ہیں خیر آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ارشد سر ہلانے لگا سیاست سے میرا کوئی تعلق ویسے بھی نہیں مجھے تو بس ٹارگٹ چاہیے یا ٹاسک فیل وقت سفر میں سیاست پر بات ہو رہی ہے اس لئے خاموش ہو جاتا ہوں زوبی نے دروازے پر حلکے سے دستک دی تو اندر سے وہی مخصوص آواز سنائی دی اندر آ جاؤ یار یہ آواز بے تکلفی دوستی اور اپنایت کے جذبوں سے سرشار ہونے کے باوجود تھکی تھکی سی لگ رہی تھی زوبی اندر داخل ہوئی تو توقع کے این مطابق سکندر دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے لیٹا ہوا چھت کو گو رہا تھا جہاں مدکوک سے زرد بلگ کی روشنی کچھ زیادہ ہی تھی کیا سوچ رہے ہو وہ ایک کرسی پر ڈیر سی ہو گئے تھکن سے وہ خود بیچور تھی آج دن بر خواتین سے رابطے کی مہم میں اس نے کئی مارکیں سر کیا تھے سب سے بڑا مارکہ یہ تھا کہ اس نے میڈیکل کالیج کی تین لیکچراروں کو حریت پسندوں کے لٹریچر اور پمفلٹ تیار کرنے پر آمادہ کر لیا تھا یہ تینوں پہلے شیخ خانوادے کے گیت گاتی تھی لیکن مہینوں کی محنت کے بعد زوبی انہیں اس حقیقت کا قائل کر چکی تھی کہ شیخوں نے کشمیریوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کی سازش میں مکرو کردار ادا کیا تھا آج انہی خواتین اس آجزہ نے جب حریت پسندوں کے پمفلٹ سائیکلو سٹائل کر کے اس کے حوالے کیے تھے تو زوبی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آگئے تھے میں سکندر زوبی کے بے تکے سوال پر چونگ پڑا ہاں سوال اہم ہے زوبی جی میں کیا سوچ رہا ہوں یہی سوال میں ایک گھنٹے سے اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں مگر مجھے ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا سنیے حضرت اس طرح کی بے تکی باتیں کر کے آپ مفقر آزم کشمیر نہیں بن سکتے زوبی چڑ کر بولی چلیے یہی سہی سکندر ایک طویل سانس لے کر اٹھ گیا اس نے ایشٹرے کی طرف دیکھا جو گنجائی سے زیادہ بھر چکی تھی اس نے سر جڑک کر ایک اور سگرٹ سلگا لیا میں جانتی ہوں کہ تم کیا سوچ رہے ہو تم یقینات جانتی ہوگی کیونکہ صرف تم ہی ہو جو میری سوچوں میں بھی در آتی ہو وہ مسکرانے لگی اس کا مرجایا ہوا چہرہ زوبی کی آمد سے کھل اٹھا تھا یہ بات خود زوبی بھی جانتی تھی کہ اسے دیکھ کر سکندر کھلنڈرے پن کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے تم یہ سوچ رہے ہو کہ مجاہدوں کا کافلہ آزاد کشمیر سے ابھی کتنی دور ہوگا نہیں میں یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اشرف ڈار کا کافلہ کنٹرول آنچ سے کتنے فاصلے پر ہوگا بات ایک ہی ہے وہ غصے سے تلملا آگئی تم نے کبھی یہ قبول نہیں کیا کہ میں تمہاری طرح ہی سوچتی ہوں قبول کیا میں نے سکندر نے زوردار کہکہ لگاتے ہوئے اس کی ظلفیں بکھیر دی غصے میں تم بہت دلکش لگنے لگتی ہو زوبی جان چھوڑو بولو چاہ پیو گے تینک یو اور یس سکندر دیوار پر لگے ہوئے نقشہ کی طرف بڑھتا ہو بولا اس نے گڑی دیکھی انگلیوں پر حساب لگایا اور پھر سورا گاؤں پر سرخ رنگ کی پن لگا دی سورا زوبی نے چائی کی کیتلی الیکٹرک چولے پر رکھتے ہوئے دیرے سے پوچھا ہاں وہ سورا کے آس پاس ہوں گے سکندر نے ایک طویل سانس لی وہاں کی کسی نہر کے کنارے سیب کے کسی باغ کسی کھائی یا نالے کے اردگرد اللہ کرے وہ باحفاظت آزاد علاقے تک پہنچ جائیں زوبی کی آنکھیں چھلک پڑیں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا سکندر نے کیتلی چولے سے اتار دی چھوڑو چائے کیلئے دل نہیں تیار باہر چلو خوشک ہوا میں ذرا سا ٹہل لیں دماغ سے بوجھ اتر جائے گا دونوں باہر آگئے انہوں نے اپنے جوتے اتار دیئے تھے اور نرمو دبیز گاس پر کمپون کے ساتھ ساتھ ٹہل رہے تھے اس وقت زوبی سب کچھ فراموش کر چکی تھی اسے صرف یہ یاد تھا کہ سکندر اس کے ساتھ ہے زوبی کا چہرہ چاندری میں دمک رہا تھا جبکہ سکندر کے چہرے پر دبے دبے جوش کے تاثرات تھے تم فکر مت کرو سکندر وہ یقیناً باخیریت وہاں تک پہنچ جائیں گے مجھ سے زیادہ تمہیں ان کی فکر ہے زوبی وہ ہنس کر بولا پھر مان ہی سنجیدہ ہو گیا تم نے دیکھا جانے سکندر وہ سب کتنے خوش قسمت ہیں آزاد علاقے میں کچھ دن گزاریں گے اور پھر افغان محاذ پر چلے جائیں گے میں جب بھی افغان جہاد کے بارے میں سوچتا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ باگ کر وہیں چلا جاؤں کبھی خوست کے محاذ پر کبھی جلال آباد کبھی کندار کبھی مزار شریف تم یہاں بھی محاذ پر ہو سکندر ایک بڑے محاذ پر ہاں میں محاذ پر ضرور ہوں مگر یہ بڑا محاذ نہیں سکندر نے جواب دیا آج پہلی بار اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے سیاسی شعبے ہی کو کیوں منتخب کیا ہے مگر یہاں سوال اس کی مرضی کا نہ تھا لوگوں کے انتخاب کی بات تھی نجانے کیوں سکندر کوئی شروعی سے سیاسی نویت کے کام سوپے گئے تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گروپ میں اس کا سیاسی قد بڑھتا ہی جا رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ سید علی شاہ گیلانی امان اللہ خان فاروق رحمانی اور ایسے ہی دوسرے سیاستدان اسکری رہنماؤں کے مقابلے میں کم تر ہیں ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے زوبی وہ چلتے چلتے رک گیا تم کسے کس سے ملا رہی ہو شاہ صاحب کی بات چھوڑو میں تو دوسرے سیاستدانوں کے مقابلے میں بھی کم تر ہوں بہت کم تر ممکن ہے کہ کم عمر اور تجربے کے اعتبار سے ایسا ہو لیکن جذبے خلوص اور تمہاری محنت و ذہانت کے وہ بھی قائل ہیں جب ہی تو تمہیں پورے شہر کے لیے فیصلے کرنے کا اختیار ملا ہوا ہے زوبی بھی رک گئی واہ وہ ہنس پڑا اس نے آسمان کی طرف چاند کو دیکھا اور پھر زوبی کو بغور دیکھتا ہوا پوچھنے لگا تو تمہیں مجھ برناز ہے کیوں ایسا ہی ہے نا ہاں اور اس فخر کے ظہار میں مجھے کسی قسم کی شرمندگی کبھی نہیں ہوتی وہ زرے لم مسکرا کر بولی ایک بات بتاؤ زوبی تمہیں علم ہے کہ میں خارزاروں کا مسافر ہوں ابھی تک مجھے منزل کی روشنی تک دکھائی نہیں دی ہے کچھ پتہ نہیں کہ اس جدوجہد میں میرا کیا انجام ہو اس کے باوجود تم مجھے پسند کرتی ہو کیوں اس لیے کہ تمہاری اور میری منزل ایک ہے مشن ایک ہے اور راستہ ایک ہے زوبی بہت دیمے لہجے میں بولی ممکن ہے کہ تمہیں منزل کا سراغ نہ مل رہا ہو لیکن یہ تم ہی ہو جس نے مجھے منزل کی طرف جانے والا راستہ دکھایا ہے گوڈ اچھے مقالمے ہیں سکندر نے آسمان پر بکھرے ہوئے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا ٹیمٹیماتے ہوئے ستارے دیکھ کر اس کے دل میں ہمیشہ ہی ایک نئی تازگی پیدا ہو جاتی تھی دندلے خاکستری آسمان پر جب اسے جگمگاتے ستاروں میں کوئی زیادہ چمکدار ستارہ نظر آ جاتا تھا تو نرجانے کیوں وہ یہی سوچتا تھا کہ آج پھر مقبوضہ وادی میں کوئی بے گناہ بارتی کاسا لیسوں کی ہاتھوں شہید ہو کر آسمان پر چڑ گیا ہے ہاں تم مرد ہو ہر بات پر صرف یہی کہہ سکتے ہو کہ مقالمیں اچھے تھے ہاں ہاں زوبی چڑ کر بولی دیکھا تم پھر نسوانی اسبیت کا مظاہرہ کر رہی ہو چھوڑو یار چلو رکیوں گئی اپنے جگڑے میں اتنی حسین چاندری کو کیوں مایوس گئیں وہ ایک بار پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگی چلتے چلتے وہ کمپونٹ سے نکل گئے اب ان کا رخ پار کی طرف تھا یہاں سے انہیں پہاڑوں پر لرزتے ہوئے جگنوں صاف نظر آ رہے تھے دور کہیں بہت بلندی پر شاید علاؤ بھی جل رہا تھا پارک میں درختوں کی سرسراتی ہوئی لطیف ہوا نے انہیں ہشاش بشاش کر دیا تھا دوسری طرف ایک بل کھاتی ہوئی سڑک پر دورنے والی گاڑیاں یہاں سے رینگتی ہوئی لکیریں نظر آ رہی تھی ان کے دائیں ہاتھ پر بہت قریب پھولوں کے کنج تھے اور بائیں طرف قداور درخت چانری کے باعث پارک کے وہ گوشے بھی روشن تھے جن تک پارک لائٹس کی روشنی نہیں پہنچ پا رہی تھی تم نے الیکسینٹر فاؤ ایف کا ناول پڑھ لیا؟ کافلہ شہیدوں کا زوبی نے دیرے سے پوچھا ہاں سکندر نے جواب دیا اب اس کا رخ ایک سنگی بینچ کی طرف تھا روسی ماحول میں ایک شاندار ناول ہے ہمارے لوگ بھی اسی قسم کا مضاہمتی عدب تخلیق کر سکتے ہیں مسئلہ صرف زمانہ امن کا ہے ایک بار آزادی مل جائے پھر دیکھنا انتہائی زبردست ناول لکھے جائیں گے کشمیر پر مگر ایسا عدب افریقہ میں لکھا جا رہا ہے آخری فتح سے بھی پہلے زوبی نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ افریقہ کی جدوجہد سرحد پار کر کے عالمی ضمیر کے دروازے پر دستک دے چکی ہے جس روز آزاد کشمیر کی عوام کی جدوجہد نے ایسا کرنے میں کامیابی حاصل کر لی کشمیری جہاد کے لیے نظمیں گیت اور افسانیں ہر جگہ لکھے جانے لگیں گے اب افغانستان ہی کولو کئی برسوں تک دنیا وہاں کی جدوجہد سے بلکل لا تعلق رہی لیکن آخر وہی ہوا جو ہوتا ہے جو ہی دنیا بر کے عدیبوں اور شائروں کو وہاں ہونے والے ظلم کا احساس ہوا وہ اپنے گیتوں کی مالا لیے مجاہد دین کی حمایت کرنے لگے یہاں بھی ایسا ہی ہوگا ایک بات تیہ ہے وہ یہ کہ اس دور میں جو عدب تخلیق ہوگا وہ فنا نہیں ہو سکے گا تمہیں یاد ہے ناظم حکمت کون تھا ترکی کا شورہ آفاق شائر جس نے ترکی کی جنگ حریت میں حصہ لیا وہ مر گیا مگر اس کا نام زندہ ہے فیر صاحب نے بھی اس کے طرانے گائے ہیں ہاں زوبی نے آہستہ سے جواب دیا پھر آنکھیں بند کر کے سر سنگی بینچ کی سر دیوار سے ٹکا دیا کچھ سناو گے نہیں سکندر وہ ہولے سے بولی بہت دن ہو گئے ہاں سکندر یہ کہہ کر چپ سا ہو گیا زوبی بھی خاموش رہی آخر کچھ دیر بعد سکندر کی مخصوص آواز اس کے کانوں میں رس گولنے لگی وہ آج پھر فیض کو سنا رہا تھا اشرف ڈار نے جونی سرنگر بانڈیپورا روڈ سے نکل کر بانڈیپور کا رخ کیا اس کی اور اس کے ساتھیوں کے رفتار تیز ہو گئی انہوں نے یہاں تک کا سفر بہت تیزی سے کیا تھا مگر اب مزید تیزی کی ضرورت تھی وہ جانتے تھے کہ بارسو گاؤں سے پہلے انہیں کسی کے رہنمائی اور مدد حاصل نہیں ہو سکے گی بارسو تک کا سفر انہیں محض یاداشت کی بنا پر کرنا تھا اس کے بعد انہیں ایک گائیڈ کے ملنے کی توقع تھی جو انہیں آزاد علاقے تک لے جانے کا ذمہ دار تھا اشرف کی تمام ساتھی چھاپا ماروں کے خاص اور محتاط انداز میں سفر کرتے رہے تھے راستے میں انہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ دیہات میں دوست زیادہ ہیں دشمن کم کسی کی مدد حاصل نہیں کی تھی انہیں ابھی تک کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا بس سلسلہ کو درخت تیلے دلدلیں مکعی اور دان کے کھیت یا آسمان ان کو دیکھ رہا تھا اشرف نے ستاروں برے آسمان پر بغور نظر ڈالی یہ اندازہ لگایا کہ وہ سڑک چھوڑنے کے باوجود درست راستے پر جا رہے ہیں اور راستے کے صحیح ہونے کا یقین ہوتے ہی اس کی رفتار تیز ہو گئی رام بان میں داخل ہونے والی گاڑی کے ہیڈ لائٹس بند تھی صرف پارکنگ لائٹس روشن تھی گاڑی کے اندر بھی گپ اندیرا تھا لیکن چار سو پھیلی ہوئی چاندری کے سبب گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیولے نظروں سے اوجل نہیں ہونے پائے تھے ان ہیولوں اور گاڑی پر نظر رکھنے والوں کے پاس انفراریڈ دور بینے تھی یہ لوگ رام بان کے مختلف حیثوں میں پھیلے ہوئے تھے ایسے ہی درجنوں آہن پوشوں اور مسلحہ افراد سے بھرے ہوئے کئی ٹرک علاقے میں کیاموفلاج تھے ایک مکان کی چھت پر مشین گن نصب تھی اور اسی مشین گن کے قریب بارتی ملٹری انٹیلیجنس آئی بی اور را کے تین شاتر اور ماہر ایجنٹ آندے لیٹے ہوئے تھے اس مشن کی قیادت انہی کے پاس تھی انہوں نے شبیر احمد شاہ کی گرفتاری کے لیے جو ٹاسک فورس بنائی تھی اس کے بارے میں عالی حکام کو یقین تھا کہ یہ ناکام نہیں رہے گی گاڑی آ رہی ہے ملہوترا مشین گن کے دائیں طرف لیٹے ہوئے شخص نے دیرے سے کہا ہاں بانحال ہیڈ کوارٹرز نے ساری اطلاعات بالکل درست دی تھی گاڑی کی رفتار کا اندازہ لگا کر رام بان تک پہنچنے کا وقت بتانا بہت مہارت کا کام ہے پرکاش میرے لوگ اس کام کے ماہر ہیں پرکاش نے ہنس کر کہا تم کہو اب کیا ارادہ ہے پردیب پہلے انہیں ان کے ٹھکانے تک پہنچنے دو مشین گن کے ساتھ چپکے ہوئے پردیب نے جواب دیا میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی چڑیا اڑنے نہ پائے میرا خیال ہے کہ آج کچھ پاکستانی بھی پکڑے جائیں گے ملہوترا نے جس کا تعلق را سے تھا بہت فخریہ انداز میں کہا دو تین اصلی پاکستانی ہاتھ لگ جائیں تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا ہاں تم اب تک لوگوں کو پاکستانی بنا کر کام نکالتے رہے ہو یار ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ تم نے ابھی تک کسی پاکستانی کو پکڑنے میں کامیابی حاصل نہیں کی کامیابی یقیناً حاصل ہو جاتی مگر وہ کمانڈر شمس الحق ایسا چھلاوا ثابت ہوا کہ ڈوڈا سے تمام لڑکوں کو لے کر نکل گیا اور ہم ہاتھ ملتے رہ گئے ملہوترہ نے جواب دیا اس شمس الحق نے تو تنگ کر کے رکھا ہے تمہیں ڈوڈا میں ناکامی کا غم مگر ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ جل ہی پورے کشمیر میں ہمیں موں کی کھانی پڑے گی پرکاش نے کہا میری اطلاعات کے مطابق وادی میں مسلح افراد کے لیے حمایت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور شش پردیپ نے اس کا ہاتھ دبا دیا گاڑی این اسی وقت بلکل سامنے علی مکان کے قریب رکی تھی اس کی پارکنگ لائٹ بھی بجھ گئی تھی اور اب مکان کا ایک تاریخ شیشہ مان ہی روشن ہو گیا تھا ملہوترہ نے واکی ٹاکی نکال کر سرگوشی شروع کر دی دوسری طرف سے بہت صاف آواز سنائی دی ہم نے انہیں دیکھ لیا ہے ملہوترہ نے حکم دیا دبے قدمو کوئی آواز نہ ہو ابھی دعویٰ نہیں بولنا ہے یا سر میں مکان سے دس گز دور پوزیشن لے رہا ہوں ٹھیک دوسروں سے بھی کہو کہ محاصرہ مکمل کر لیں لیکن سنو اس وقت تک اپنی جگہ سے کوئی بھی نہ ہلے جب تک وہ سب کے سب مکان کے اندر نہیں چلے جاتے ان کے اندر جاتی ہی سب سے پہلے گاڑی پر قبضہ کرنا ہے اگر ڈرائیور اندر نہیں گیا تب تم احمق ہو ان کی گاڑی چلانے والا عام ڈرائیور نہیں ہوتا گدے ملہوترہ بھرمی سے جواب دیا وہ سب کے سب کمانڈر یا علاقائی کمانڈر ہیں سمجھ گئے وہ سب اندر جائیں گے اسی وقت پرکاش کو جس کا تعلق میلٹری انٹیلیجنسے تھا اپنے وائرلس سے سگنل ملنا شروع ہو گیا کیا بات ہے اس نے جلا کر کہا میں سن رہا ہوں مکان کے اندر چندی گڑے روپڑ اور جالندر سے تعلق رکھنے والے چار افراد موجود ہیں سر ان کا تعلق ببر خالصہ سے ہے اس کی تصدیق ہو گئی ہے اوور تم نرے گدے ہو یہ اطلاع ہمیں کل ہی مل گئی تھی اب تم کسی اور چیز کی تاک میں مت رہو تمہارا کام مکان پر دعویٰ بولنے والے دستے کو کور دینا ہے سمجھ گئے اوور انڈال پرکاش نے غصے سے کہتے ہوئے سوچ آف کر دیا آئی بی کے پردیب کمار کو بہت خوشی تھی کہ مہن لال کی اطلاع سو فیصد درست ثابت ہوئی یہ پہلا موقع تھا کہ آئی بی نے کسی بڑے شکار کے لیے جال ڈالا تھا میرے ساتھی کو تم لوگوں سے بہت شکایت ہے شبیر احمد شاہ نے ارشد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ببر خالصہ کے سورج سنگھ سے کہا جو ان سے اس طرح ملا تھا جیسے وہ سب اس کے بچپن کے دوست تھوں شبیر احمد شاہ کے لیے بہرحال اس کے جذبات میں احترام بھی شامل تھا وہ کیوں کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی سورج سنگھ کی اردو بہت اچھی تھی اس نے دلی میں تعلیم حاصل کی تھی مگر جرنیل سنگھ بنڑراوالا کی قتل کے بعد تعلیم ادوری چھوڑ کر وہ امرت سر چلایا تھا جہاں اس نے مسلح جتھوں میں شمولیت اختیار کر لی تھی سورج سنگھ اب پنجاب کی بھارت سے آزادی کے لیے سرگرم تھا یہ اس کی خواہش تھی کہ کشمیری جانبازوں اور سکھ آزادی پسندوں کے درمیان کسی قسم کا عملی تعاون ہو سکے اسے اس مقصد کے لیے اپنی تنظیم کی مکمل تائد حاصل تھی جمعوں میں سرگرم باز کشمیری حریت پسند پہلے ہی سکھ تنظیموں سے تعاون کر رہے تھے اور اس کے عوض انہیں پھٹان کورٹ مادوپور اور درمشالہ میں سر چھپانے کی سہولتیں بھی حاصل تھی راوی پارک علاقوں میں حریت پسندوں نے باقاعدہ تربیتی مراکز بنا رکھے تھے بگر ان کی حیثیت آٹے میں نمک کے برابر تھی ابھی تک کشمیر اور پنجاب کی کسی بھی بڑی تنظیم میں باہم تعاون پیدا نہیں ہوا تھا نہیں بات تمہاری نہیں ماضی کی بات ہے شبیر احمد شاہ نے ہنس کر کہا ہمارے مجاہد دوست کا کہنا ہے کہ تقسیم کے وقت سکھوں نے مسلمانوں پر بڑے ظلم کیا تھے ہاں سورج سنگھ نے چھاتی پر ہاتھ مار کر بڑے درد بڑے انداز میں ارشد کی طرف دیکھا ایک شیر سنوگے شیر ارشد حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا میں کوئی وضاحت پیش نہیں کروں گا لیکن یہ شیر تمہارے ہر اعتراض کا جواب ثابت ہوگا بویا جو بزرگوں نے وہی کاٹ رہے ہیں اب تک مرے بچوں کا مقدر نہیں بدلا کمرے میں ایک لمحے کے لیے سندارٹا چھا گیا شبیر احمد شاہ بھی حیرت سے سورج سنگھ کی طرف دیکھتے رہ گئے ارشد کی حالت ان سے مختلف نہ تھی لیکن اسے شرمندگی کا احساس بھی ہو رہا تھا دوسرے مجاہد پہلو بدل رہے تھے جبکہ سورج سنگھ کے ساتھی چائے کی پیالیاں سجانے میں مصروف تھے دل صاف ہو گیا جوان سورج سنگھ نے مسکراتے ہوئے پوچھا مجھے آپ کی نسل سے پہلے بھی کوئی شکایت نہیں تھی ارشد نے بمشکل جواب دیا یہ بات سچ ہے آپ اور ہم دونوں ایسے بزرگوں کا بویا ہوا کاٹ رہے ہیں جنہوں نے ہمیں ہمیشہ برائے فروخت سمجھا شاباش شابش ہے جوان سورج سنگھ بدستور مسکراتا رہا اور پھر شبیر احمد شاہ کی طرف دیکھ کر بولا ہم چائے پینے کے بعد آرام سے بات کریں گے کمانڈر بہت سی باتیں کرنی ہیں ماضی کو بلا کر حال کی اور مستقبل کی یقینا شبیر احمد شاہ نے جواب دیا مجھے خوشی ہے کہ ہم آج ایک چھت کے نیچے موجود ہیں اور ابھی شبیر احمد شاہ کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک چھت پر کسی کے کودرے کی آواز آئی اسی کے ساتھ ایسا لگا جیسے دروازوں پر بیق وقت کئی افراد لاتے ما رہے ہوں وہ سب سمبلے بھی نہ تھے کہ سائرن کی آواز سنائی دینے لگی یہ آواز بہت قریب سے آ رہی تھی شاید گھر کے دروازے سے